یہ ترکیش مکس فروٹ ہے اس میں کیوی ہوتا ہے پینیپل ہوتا ہے ڈرائن مینگو ہوتا ہے ناشپاتی ہوتا ہے چیری ہوتا ہے البخارہ ہوتا ہے بادام یہ سارے امریکان ہے لوکل بھی پڑی ہے مزینے کی بھی پڑی ہے اور ایران کی بھی پڑی ہے اکھروٹ گری جو ہے یہ گلگت کی ہے اسٹریلین کاجو ہے جیسے گی ہمارے پاس پیور پڑی ہوئی ہیں دماغ کو اتر کرنے کے لیے بہترین نفتہ بنائے ہوئے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہورس اسامہ بن عدل اور آپ دیکھ رہے ہیں بی زی ٹی وی ناظرین آج ہم موجود ہیں گلگت بلدستان ڈرائی فروڈ پر یہاں پر آپ کو گلگت بلدستان ڈرائی فروڈ پر مکمل ملے گی اس میں جو جو اسمان ہوتا ہے اس میں آپ کو مکمل ملے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو ہان بھئی کے پاس ہلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کیا کیا چیزیں پڑی ہوئیں اسلام علیکم علیکم سلام بھائی جان کیا جانا بھائی اللہ کا شکریہ بتا ہے آپ کے پاس کیا کہ اسمان ہوتا ہے اس میں بھائی جانا ہمارے پاس ٹریک روٹ میں زیادہ کالٹی ہے جیسے بادام پیستہ خروٹ خاجو زیادہ رائیٹی پیڑی ہمارے پاس اچھا آپ کے پاس اسمان مال کہاں سے علاوہ مانگواتے ہیں مال ہم مانگواتے ہیں غانستان سے آتا ہے مال اور پاکستان کے زیادہ ایٹم ہے اس کے علاوہ ایران سے آتا ہے چیزیں آتے ہیں اچھا اور اپنی ایڈریس اس شاپ کو آئیڈریس ہے پی ڈے ایوڈ ڈی مین ڈی یو شاپ ڈیلیووریی بھی آپ کرتے ہیں جی بھائی جان پورا ہے پاکستان میں ڈیلیووری فری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سینل کے سروع جو بندے بھی آ جائے گا اس کو چینل ملے گا ہمارے چینل کے لیے پانچ پرسن ڈسکاونڈ میں لے گا ہمارے پاس پہلے دکھائیں گے آپ کو کاجو کاجو میں ہمارے پاس تین رائٹی پڑھی ہیں ایک یہ انڈین انڈین یہ 32 رپیک ہے اس کے علاوہ یہ ویتنام کا ہے سائز میں بڑھا ہے کاجو یہ چونتیس سو رپیک ہے اس کے علاوہ یہ پڑھا ہے یہ پھر اسٹیلین کاجو ہے چار ہزار دو سو رپیک ہے دونوں جی دونوں ایک پلین ہے ایک روز پین اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے خروٹ اکھروٹ گری جو یہ گلگت کی ہے سخت اکھروٹ کی گری ہے بائیس سو رپے کی ہے اور یہ 32 سو رپے کی ہے اس میں کیا فرق ہے یہ بائی یہ جو ہے یہ کشمیر کی ہے خرزی اکھروٹ گری ہے اس کے علاوہ یہ پڑھی ہے پھر افغانستان کے یہ چار ہزار دو سو رپے کی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پڑھے ہوئے کجور کجور ہمارے پاس لوکل بھی پڑھی ہے مزینے کی بھی پڑھی ہے اور ایران کی بھی پڑھی ہے ان میں سے یہ کلمی کجور کلمی کجور بائیس سو رپے کی ہے مبروم اٹھائیس سو رپے کی ہے مبروم میں ایک اور سوالٹی بھی ہے وہ اچھتیس سو رپے کی ہے سلیکٹری دانا ہوتا ہے یہ کونسے جو ہے اجوہ ہے اجوہ یہ اچھبیس سو رپے کی ہے اور یہ پلسطین کی کجور ہے امبر سب سے سائز میں بڑی کجور یہ ناظرین دیکھیں اس کا دانا ماشاءاللہ بہت بڑی کجور ہے یہ کتنے کی ہے یہ چھتیس سو رپے یہ بھی چھتیس سو رپے کی ہے اس کے علاوہ یہ آتے ہیں ہمارے پاس اور ایک سپیشل مکس پڑھا ہے جس میں ساتھ مین آئٹم ہوتے ہیں بادام کاجو اکھروڑ پستہ کاجو اور اس کے علاوہ کشمیش ممپلی یہ ساتھ مین آئٹم عیسی ہے اٹھائیس سو رپے یہ یا چھتیس سو رپے یہ قیران یہ ہو مین آئٹم ہے یہ آرٹا ہی اٹھائیس سو رپے یہ اس کے بعد ہمارے پاس پڑھے ہوئے بادام it's added to the american ہے امریکن بھی پڑے ہیں دیسی بھی پڑے ہیں امریکن یہ بائیس روپے کے ہیں یہ چھبیس روپے کے ہیں یہ جو ہے بتیس روپے کے ہیں یہ بھی امریکن ہے یہ بھی امریکن ہے اور وہ بھی امریکن ہے یہ بھی امریکن ہے وہ بھی امریکن ہے یہ ریڈ صاحب کا برابر ہے یا اس کا ریڈ جو ہے چھبیس روپے ہے اس کا بتیس روپے آگے پڑے ہے وہ چار ہزار چار سرپے کے یہ سب سے اچھی کالٹی نیکسٹ یہ پڑھا ہوا ہے روز بادام روز بتیس روپے کے ہیں اور امریکن کی گریہ وہ روز ہوئے ہیں آگے یہ پڑھی ہے دیسی بادام دیسی بادام یہ چھتیس روپے کے ہیں وہ چار ہزار چار سرپے کے وہ بھی دیسی ہے جی اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ نمکو جب سو پڑے ہوئے ہیں نمکو جب سوگی اس کے علاوہ یہ کیا جیسے یہ جو دانے دانے یہ یہ ویسے مٹھی سے گول کو مٹھائی ہے یہ سامنے یہ پائنپل ہے پائنپل ہے جی ڈرائی پائنپل ہے جی ڈرائی پائنپل ہے درائی پائنپل ہے کس طرح ہے بچ تیس روپے اچھا یہ آگے والا جو ہے یہ کیا ہے یہ بادام کے اوپر کالٹی تو ہوا ہے شکلیٹ کالٹی تو ہوا ہے یہ کس طرح ہے یہ اٹھارہ سر روپے اور یہ خوبانی ہے بانی بچیس چھتیس روپے کی ہے ترکیش ہے اوپر آگا نیسان کے خوبانی پڑی ہے دو ہزار روپے کی ہے یہ سٹون چکلیٹ پڑا ہے سٹون چکلیٹ یہ بارہ سر روپے کا سب سے اچھی کالٹی ہے سٹون میں ریش ہے اور اس کے علاوہ یہ خوبانی گلگیت کی پڑی ہے جو کو جڑی ہوئی پانچ سے خوبانی کو جوڑ کے ایک خوبانی بن جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کشمش پڑا ہوا ہے کالا کشمش کہتے ہیں پرائیس آتا تھا جائیں پرائیس اس کا سولہ سو روپے کالا کشمش کا خوبانی کا نو سو ساٹھ روپے ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس شیطوت پڑا ہے شیطوت جو ہوتا ہے غوائنستان چاہتا ہے بہت اچھی چیز ہوتا ہے مطلب زیادہ لوگ پتن کرتے ہیں اس کو ہوں پاکستان میں اس کا ریٹ جو انہوں ساٹھ روپے ہیں اور آگے پڑی ہے چیری ڈرائی چیری ہیں ڈرائی چیری اٹھائیسو روپے کلو ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پڑا ہے انجیر انجیر جو ہے انجیر یہ چھتیسو روپے کا ہے سب سے اچھا سائز ہے بڑا سائز ہے اور اس کے بعد پڑا ہوا ہے یہ انجیر جو جو دوسرا ہے یہ سے چھوٹا سائز ہے تھوڑا سا اٹھائیسو روپے کا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس سے چھوٹا سائز پڑا ہوا ہے سولسو روپے کا ہے انجیر میں یہ باہر ٹھیلوں پہ جاؤ تو پانچ سو چھے چھے سو روپے کلو پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پرانا ہوتا ہے اس کو پالش کیا ہوتا ہے اچھا وہ پرانا مال ہوتا ہے لیکن اس کو پالش پیرا کر کے تو پھر مارکیٹ میں بیجتے ہیں اور اور وہ بہت زیادہ کالا ہوتا ہے کسٹمر پسند نہیں کرتے یہ ہمارے پاس سریش کالٹی ہے یہ اور یہ انجیر جو ہوتا ہے سارا غوانستان کا ہے جی خروٹ جو بند آخروٹ ہے وہ کس طرح ہے بند آخروٹ وہ چھے سو چالیس روپے کا دیسی ہے گلگیٹ کا یہ پڑا ہے چائنہ کا نو سو ساٹھ روپے کا یہ پھر کاغذی ہیں جی یہ ترکیش مکس فروٹ ہے اس میں کیوی ہوتا ہے پینیپل ہوتا ہے ڈرائن مینگو ہوتا ہے ناشپاتی ہوتا ہے چہری ہوتا ہے البخارہ ہوتا ہے ڈرائن اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پیس پرائز اس کا ہے بچیس روپے پیس ترکیس سو پر جو بادام ہے گریو علاوہ بادام ثابت ہے وہ ثابت ثابت بادام ہے عبدالوادی ہے کوئٹا کا سارا سورپے کا ہے جو خیلی دینی بادام ہے دو آزار پیکے جی ہے اس سے جو آگے اس سے آگے جو یہ ایک بادام ہے دو خانوں میں ایک بادام ہے اس سے آگے یہ پڑا ہوئے ہیں اسٹیلین بادام یو براؤن ملہ ہے جی سولہ سورپے کہیں جی ریڈلی کے ہوئے ایک سر چیزوں پر جی اس کے علاوہ ہمارے پاس ریوڑی پڑی ہے چکوال کی اسپیشن چار سو چالیس روپے کلو ہے یہ تینکے لڑو پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس شاید بودھ سپیشل کالٹی پڑا ہے یہ جنون شاید ہوتا ہے اور پیستہ گری پڑا ہے اوپر چیز اور آگے آپ کو سبائی جن بتاتے ہیں ممپلی پڑی ہے گری اور اس کے علاوہ ایک اور یہ بہترین چیز ہے جو ممپلی کی ریوڑیس کو کہتے ہیں نو سو ساٹھ روپے کیجئے ہیں شاید بھی ہوتا ہے ہمارے پاس شاید بودھ سپیشل کالٹی پڑا ہے یہ جنون شاید ہوتے ہیں یا پھر یہ خود تیار کی ہوتے ہیں نہیں نہیں اس کی گرانٹی دیتے ہیں شاید میں ہمارے پاس یہ پڑا ہوا ہے اچھا ہانی پیور ہانی یہ جنون ہے جی جی اس کی گرانٹی دے سکتے ہیں اچھا گرانٹی ہمارے پاس کیونکہ 14 سال سے اس برینڈ میں چلا رہے ہیں پرائیس کیا ہے اس کی چوبیس سور پے کیجئے اور یہ ہاک کیجئے ہیں اچھا یہ کتنے کا ملے گا بارہ سور پے بارہ سور پے بارہ سور پے جی اس میں ہمارے پاس پاؤ کی پیکنگ بھی پڑی ہیں اور کلو کے بھی پڑی ہیں ٹھیک ہوگی جی اس کے لاؤں سے آپ چار بغیرہ بھی ہوتے ہیں آپ کے بارے پاس مکس آچار ہوتا ہے لسان ادرک کا مکس آچار ہوتا ہے اچھا املی چکنی ہوتی ہے البخارے کے چکنی ہوتی ہیں اور ہمارے پاس سور بھی زیادہ چیزیں پڑے ہیں جیسے دیسی گی ہیں دیسی گی بھی آپ کے بارے ہوتے ہیں ہمارے پاس پیور پڑی ہوئی ہیں یہ کتنے گئی ہیں یہ بارہ سور پے کا یہ لاؤں آدھا کلو آدھا کلو بارہ سور جی کلو چوبیس جی اس کے علاوہ ہمارے پاس طرف گرم مسالک ایٹم ہی پڑے ہیں یہ گرم مسالہ مکس پڑا ہے اوپر ڈالچین ہی پڑا ہوا ہے کالی میرچ پڑی ہوئی ہے زیرا پڑا ہوا ہے اور الاشی پڑی ہوئی ہے سبز الاشی سبز الاشی یہ جو ہے اندیان ہے اور یہ امریکان ہے نیکس میں یہ ہمارے پاس پڑے ہوئی ہے پنجیری جو زیادہ یوز ہوتی ہے پاکستان میں اور اس کے علاوہ اس کا ریڈ جو ہے چھبیس روپے ہیں اسپیشل ڈی سی کی میں ہم بناتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک نسخہ پڑا ہے یہ یہ والا جی دماغ کو اتر کرنے کے لیے بہترین نفتہ بنائے ہوئے ہیں جو جس میں ساتھ مکس پروٹ ڈھالتے ہیں یہ یہ دو آزار پہ یہ چلغوزے کیا کیا ریٹ ہے چلغوزے کا بھائی جان ریٹ یہ ہوا ایسے پڑا ہوا ہے ہمارے پاس اٹھالیس روپے کے جی ہے اوغانستان کا ہے بہت اچھے چلغوزہ یہ بھی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ سیلیکٹڈ دانا پڑا ہوا ہے کالیس چلغوزے میں یہ کون سے کمپنی کے یہ اپنی ہوتا ہے آپ کا کمپنی کنی یہ اوغانستان سے ہوتا ہے اوغانستان سے ہوتا ہے بس اس کی ٹیکنگ بہت رہا ہے آپ کو اپنے جی جی اپنے ٹیکنگ کرتے جی اس کا ریٹ ہے چھے ہزار چار سو چلغوزہ سپیشل ہے اور ہمارے پاس چلغوزہ گری بھی پڑا ہے اس کا ریٹ ہے چار آٹھ ہزار چار سو چلغوزہ گری ہے تو اس کے علاوہ اور بھی زیادہ چیزیں پڑے گھڑ ہمارے پاس پڑا ہے میوے کا گھڑ ہے سادھا گھڑ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس شکر بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے ٹی گرین ٹی بھی ہوتا ہے گرین ٹی ایک برازلین ہے سولہ سور پیکیج جی ہے وہ لیمن گراس ہے